مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر الحمدللہ الرزیز الغفار والصلاة والسلام على سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمز ہی ونفق ہی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پیغام ٹی وی کی سہر سپیشل ٹرانسپیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر متیولہ باجوہ اسلام علیکم ورحمت اللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سہر میں ہم آپ کے سامنے مختلف انعوین کے ساتھ مختلف موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور یہ موضوعات میری اور آپ کی زندگی کے ان موضوعات سے متعلق ہوتے ہیں ان رویوں سے متعلق ہوتے ہیں جو ظاہرہ جن کے بارے میں رہنمائی ہماری زندگی کی ضرورت ہے آج کا موضوع عنوان ہے شکر کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں وہ تھوڑے کیوں ہیں وہ کیا وجہ ہے یہ کیا مشکل کام ہے یا یہ بڑا عالی کام ہے کہ چند لوگ ہی اس درجے اس مایار پر پہنچ پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو شاکرین کتنے پسند ہیں شکر کرنے سے نعمت جو ہے وہ کس طرح سے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور شکر نہ کرنے سے کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو لاحق ہوتی ہیں یا نعمتیں کس طرح سے واپس لی جاتی ہیں اسی طرح کے بہت سارے سوالات جو میرے اور آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ کون سے روئیہ کو شکر گزاری کا روئیہ کہا جا سکتا ہے کون سے روئیہ ناشکری کا روئیہ کہا جا سکتا ہے شاکرین میں کون سے لوگ آلہ ترین مثال قرآن پائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے ان سوالات کے ساتھ ہم آج آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے میری اور آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہے فضیلت الشیخ پروفیسر محمد سعید قلیروی حفیظہ اللہ آپ استاذ الاساتذہ ہیں شیخ القرآن والحدیث ہیں اور بیشمار طالب علم جو آپ سے سیراب ہو کر ملک کے طول عرض میں پھیلے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ شیخ خیریہ سے ہیں بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان محتمم جامعہ محمدیہ گجنوالہ جناب حافظ محمد عمران عریف صاحب آپ تشریف فرما ہیں آپ بھی استاذ الاساتذہ ہیں اور قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کا علم جو ہے اس سے امت مسلموں کو سیراب کر رہے ہیں ہم سب بہت شکریہ آپ تشریف لائے السلام علیکم شیخ مطرم آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں بشمار انعامات سے نوازہ ہے اور کچھ انعامات کا تذکرہ بھی کیا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے تو نعمتوں کا اعتراف اور شکر اس میں کیا وہ مواصلت ہے کیا آپ فرماتے ہیں اس بارے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شکر کا ترجمہ ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے احسانات اور اللہ کے انعامات کا زبان اور دل کے ساتھ اقرار و اظہار کرنا مطرف ہونا پھر اس کی تفصیلات ہیں جس رہا اللہ نے فرمایا اور وہاں سے بات جو آپ نے اشارہ فرمایا سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ تعالی نے دین اسلام کی نعمت اتا فرمائی ہے جس کا اللہ نے وضاحت فرمائی اللہ نے اس کو ابنی نعمت فرمایا اور ساتھ فرمایا اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تم اس کا احسان ہی کر سکتے شمار نہیں کر سکتے تو یہ اللہ تعالی کا جو دیا گیا اسلام اور دین ہے اسی لئے رسالت مآلہ نے فرمایا رضیت باللہ ربم و بالاسلام الدین و بمحمد النبی اور رسولہ دونوں طرح الفاظ آتے ہیں تو یہ ایک اقرار اظہار کرنا زبان کے ساتھ بھی اور دل کے ساتھ بھی تو یہاں سے یہ شکر کی بات شروع ہوتی ہے جس طرح پہلے میں نے ارس کیا تھا ایمان کا حصہ ہے شکر ایمان کا حصہ ہے اور اللہ تعالی کی دیگئے نعمتوں کا اقرار اظہار اپنی زبان سے کرنا اور اس کا مطرف ہونا یہ کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے اللہ نے مجھے یہ نواز ہے حافظ صاحب اللہ تعالی کی نعمتیں ملتی ہیں انسان کو اور ظاہر ہے کہ نعمتوں کا بدلہ تو کوئی شخص بھی نہیں چکا سکتا تو کیا نعمت کا یہ ایک تقاضہ بہرحال ہوتا ہے کہ آدمی شکر ادا کرے یعنی شکر کی متقاضی ہیں نعمتیں نعمتیں شکر کے متقاضی ہیں اور اللہ کا حکم بھی یہ ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ سبحان اللہ تم میرا شکریہ ادا کرو میری نشکری نہ کرو ٹھیک تو جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے ملے اس کے اوپر شکر ادا کرنا لازمی ہوتا ہے ٹھیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے قلمات سکھا یہ فرمایا جو آدمی زبان سے الحمدللہ کہتا ہے وہ شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دی ٹھیک یہ اللہ رب العالمین نے یہ الحمدللہ اب ایک آدمی سو کے اٹھا ہے سو کے اٹھا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھا ہے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے نا کہ اس کو دوبارہ زندگی مل گئی ہے تو اس کا شکر کیا سکھا ہے فوراں پڑے الحمدللہ اللہ احیانا بادما ماتنا ویلیہنشو پھر جگہ جگہ پر آپ دیکھیں قرآن مجید کی ابتداء کس تے ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے کیونکہ جو شخص جساں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرمی ہے مَلْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسْ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهُ جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا اس نے اللہ کا شکر کیا ادا کر رہا ہے کیونکہ لوگوں کی جو احسان ہوتے ہیں وہ تو ممولی ہوتے ہیں بلکل صحیح اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کے احسانات بہت بڑے ہیں اور پائدار ہیں ٹھیک اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں ٹھیک تو یہ ان احسانات کے اوپر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا زبان کے ساتھ دل کے ساتھ ادا کے ساتھ ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کبھی نہیں ادا کر سکتا لیکن ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام بھیج دیا کہ جن لوگوں سے اللہ کلام نہیں کرے گا جن کو نہیں دیکھے گا جن کا حساب نہیں لے گا ان میں ایک مننان بھی ہے جو احسان جت لاتا ہے تو اس کے اندر تطبیع کیا ہوگی کہ وہ احسان جت لائے نہ یا جس پر احسان کیا گیا ہے وہ احسان کا بدلہ شکر کے ساتھ دے قرآن مجید کے اندر ہی اللہ نے اس بسلے کو بیان کر دیا ہے کہ قولم معروف اچھی بات کہنا اچھا ہے اس کے سوالے صدقہ کر کے اس کو عزا دینا یا اس کو احسان جت لانا سبحان اللہ اچھی بات کہو قولو لنا سے حسنا اچھی بات اچھی کلام رسول پاکر اشاد پاکر جہاں بیزان عدل قائم کیا جائے گا تو وہاں سب سے زیادہ جس شیعہ کا وزن ہوگا وہ اچھر اخلاق ہیں اللہ اکبر بات تو اچھی کرو بات تو اچھی کرو اور نبی کریم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ توفیت احب ملتے ہیں عید کے معایدیوں بھی ملتی ہیں توفیت احبی لوگ دیتے ہیں تلکل وجہ کے ساتھ ملنا خوش اخلاقی کے ساتھ کسی بھائی کو ملنا یہ سب سے بڑا توفہ ہے سب سے بڑا توفہ یہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رویے سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یار اس نے عیسان حجت لیا بلکہ یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے میں قرآن مجید حبالے سے بات کرنا جاتا ہوں جناب موسیٰ قریب اللہ نے جب قارون مسکین کو میں مسکین اس لئے لکھا رہا ہوں کہ مولنا مدودی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر تفہیم قرآن میں اسرائیلی سیٹھ لکھا ہے اسرائیلی سیٹھ کو اللہ تعالی نے جو مال و دولت دیا تھا خزانے ذکر نہیں کیے خزانے کی چابیوں پر ذکر لیا تو جناب موسیٰ قریب نے فرمایا تھا کہ اللہ نے عیسان کیا ہے تو بھی لوگوں پر عیسان کیا گیا اللہ کا شکر ادا کر اس مسکین نے یہ جواب دیا تھا انما اوٹیتوہو علا علم اندی یہ میرے پر فان ہے تقنیق ہے ہونر ہے جس کی وجہ سے میرے پاس مال و دولت ہے لہذا اس کا اللہ کے ساتھ شکر آنے کا یا اللہ کے عیسان کا یہ نا شکری اور اللہ تعالی کے انعامات کو قبول نہ کرنے اسی اللہ نے یہ سزا دی ہے اور امام الربی آشان کا قیامت کے دن تک زمین کی تہہمیں جلتا جاتا ہے اس لیے کسی وہ یہ ناز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مال و دولت ہے یہ نواب ہے یہ مالدار ہیں یہ سارا سلسلہ ہے تو ظاہر اس کی سزا بھی لسکتی حافظ صاحب یہ جو شیخ صاحب نے بات کی ہے انسان جب اس کو ملتا ہے قرآن مجید میں بھی اس کا حوالہ اور آپ ماشاءاللہ شیخ القرآن بھی ہیں کہ جب ملتا ہے تو اس وقت تو کہتا ہے اپنے طرف نسبت کرتا ہے کہ میں نے حاصل کر لیا اور جب کچھ اللہ تعالی روک لیتا ہے تو پھر شکوے بھی کرتا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ شکر گداری کا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا جو کچھ بھی آدمی کو ملتا ہے اس کی اپنی کوئی اس کے اندر حقیقی ملت نہیں ہوتی میں اس کی مثالیں دوں گا ایک آدمی دکاندار ہے نا ایک جگہ پر ایک مارکیٹ میں برابر کا سمان لے کر بیٹھتی ہے بہت خوب مثال ہے برابر کا پیسہ لگایا ہوئے ہیں ایک آدمی ہے اس کے پاس ایسے باہر اس کا بکرہ ہے جیسے یہ مفت بانٹ رہا ہے تو دوسرا خالیت بیٹھا ہوا ہے ہمارے شہر کی اس کے اندر مثالیں ہمارے شہر میں سلیمان سویڈ والے وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ دوسری دکانیں بھی ہیں لیکن ان کی دکان پر کوئی آدمی ایسے ہے جیسے وہ کوئی سبیج جی نہیں رہا تو ان کے پاس جو ہے وہ لہریں ایسے لگی ہیں جیسے یہ مفت بانٹ رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین دلوں کو پھیرنے والا ہے صحیح اللہ رب العالمین دل پھیر کے بیجتا ہے کہ جاؤ بھائی فلاں آدمی میرے بندے کے پاس جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بادلوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرا فلاں بندہ جو ہے تم نے اس کے باگ کو پانی دینا ہے اللہ حافظ تو باگ جو ہے وہ آدمی نے بات سنی تو وہ بادلوں کے پیچھے پیچھے گیا تو وہ ایک جگہ پر برسے وہاں سے ایک نالا بنا اور پانی آگے ایک باگ کی طرف گیا وہاں دیکھا کہ ایک بڑا آدمی جو ہے وہ باگ کو پانی دے رہا ہے صحیح تو اس نے کہا کہ میں نے آسمان سے آواز سنی اس اس طرح تیرا نام کیا اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں کو حکم دیا گیا صحیح تیرا عمل کیا ہے آخر میں نے کہا عمل کیا ہونے ہیں میں اپنے باگ کا جو آمدن ہے اس کو تین عصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں ایک اپنے گھر میں رکھ لیتا ہوں ایک باگ کے اوپر لگا دیتا ہوں ایک میں اللہ کے رستے میں صدق آخرات کرتا ہوں یہ ہوتا ہے حقیقی طور پر یہ کہے گا کہ میرا ذاتی اس میں کمال ہے تو وہ آخر کار دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل ہو کر رہے گا اس کے لئے یہ کامیابی نہیں ہے یہ سب کوئی دینے واری اللہ رب العالمین کی ذات اور جب نہیں ملتا تو اس وقت پر شکویں بھی اس وقت جو ہے پھر سارے شکویں اللہ پر پڑ جاتے ہیں اللہ نے ایسا کر دیا اللہ نے ایسا کر دیا علانکہ جو مسئیبت پہنچتی ہے جو مسئیبت جو ہے وہ اس کے اپنے عمال کی وجہ سے ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف نصبت کر دیتا ہے اور جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کو اپنی طرف سے نصبت کر دیتا ہے کہتا ہے شاید 정도م یہ جیسے آپ صاحب نے ہمارے سامنے رکھی بات کہ حالانکہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں نعمت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے مسئیبت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے لیکن ایمان والے جب مسئیبت آتی ہے تو اس کی نصبت اپنی غلطی کتاہی کی طرف کرتے ہیں اس پر آپ کیا کہتے ہیں ساتی سی بات ہے جناب ابراہم خلیر رحمان نے فرمایاتا یو تیمونی ربی ویاسکین وائزہ مریستو ویاسکین جناب یوسف علیہ السلام جب بات شروع کی تھی انہوں نے یہ جواب دیا حالان کتنے دوکھ کتنے فرا کتنے جدائیاں تو انہوں نے اشارہ کہ نازہ کا شیطان عبینی میں میں نے اخوا دی جناب ایوہ علیہ السلام نے ثبت کی کہ یہ شیطان نے معجز اراج ہوا ہے تو یہ دوسری مثال جس رہاں سب نے میرا خود سور اشارہ فرمایا تھا قرآن میں دوسری مثال اللہ دیا اِنَّا بَلَغُنَا هُمْكَمَا بَلَغُنَا صَحَابَ الْجَنَّةِ اِذَا اَقْسَبُوا لَا يَسْرِمُنَّا هَا مُسْبِحِينَ وہ سمجھتے ہیں باغ ہمارا زمین ہماری یہ بانٹیں کہ ہم اس میں کسی کا درویش مسکینگی کا کیا آگیا اللہ نے فرمایا تم نے یہ نیت بدلی ہے ہم نے پروغنق بنایا کہ تمہرے باغ کو یہ ہم اس طرح کوشحال نہیں رہے گئے سارا کوئی خود بکانے گئے تو قرآن میں مثال بیان فرمائی ہے اس کو کاٹنے کے لیے صبح صبح جانے کے لیے جب انہوں نے آبازیں ایک دوسرے کو دی تو جب وہاں پہنچے تو وہ کہنے لگو اِنَّا لَظَالُونَ ہم تو راستہ بول گئے ہیں راستہ گم ہو گئے یہ تو ہمارا باغ نہیں زمین نہیں اللہ کی عطا و نعمتوں سے ہم محروم ہو گئے ہیں کہ ہم نے سامجھا تھا ہمارا ہے دیا وہ سارا اللہ کا ہے اللہ کی دیا ہو گیا تو میں اس کی مثال آپ سب اس طرح بھی کئی دفعہ دیا کرتا ہوں یہ عاملینِ زکاة جاتے ہیں عاملینِ زکاة جب نظام تھا زکاة کی بصولی کا تو مثال کے طور میں کہا کرتا ہوں کہ وہ عامل جا کہتا ہے اچھا جناب آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں میں مثال دے رہا ہوں نساب نہیں بیان کر رہا ہے وہ کہتا ہے جی سو ہے کہتا ہے جی اصل مالک نے ریپورٹ دی ہے اصل مالک اللہ ہے تم عارضی مالک بنے وہ انہوں نے میرا اب مجھے اپنے مائندہ بنا گے بیجا ہے ان کا فرمان ہے کہ ڈائی مجھے دے دو تو ساٹھ ستانوے آب راک لو اللہ اکبر تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ڈائی ریپورٹ نہیں اللہ کو دیتے ہیں جس نے دیا جب سارا چھن جاتا ہے وہ کہتا ہے جی اللہ ہمارا سارا بیڑا گر کرتا ہے وہ سرے عصے بکرر کی ہے اللہ فرمائے مسکینوں کا عصہ ہے سائلین کا عصہ ہے مال میں نے آپ کو دیا ہے ازمانے کے لئے تبارک اللہ ذی بیادہ الملک وہو علاکل شہن قدیر اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ کون اچھا عمل کرتا ہے اس ازمانے کے لئے آپ سب کیسے شکر ادا کیا جا سکتا ہے مثلا کوئی طریقہ کیا زبان سے کرنا کافی ہوگا عمل سے کرنا ہے یا بس آپ سمجھیں کہ اس کا کوئی اور بہتر طریقہ ہو سکتا ہے کہ آدمی شکر گزار بندوں میں داخل ہو جائے یہ شکر جو ہے یہ زبان سے بھی ادا ہونا چاہیے دل سے بھی ادا ہونا چاہیے عمل سے بھی جوارے سے بھی شکر ادا ہونا چاہیے حقہ دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اسوار نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اتنی عبادت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوچ جاتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے محادر مومنین نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں اتنی تنی دیر کھڑے رہتے ہیں اللہ نے تو آپ کے پہلے پچھلے سارے گناہ ماف کر دی ہیں آپ اتنا کیوں قیام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لئے عصوہ اور نبونہ ہیں انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہر ہر معاملے کی امدر اگر جوتے کا تسمہ جو ہے نا ٹوٹ گئے ہے اس پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِرَاجِ اگر تسمہ مل گیا اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے میں اس پر آپ کے پاس دوبارہ حفظہ باتا ہوں یہ بڑی خوب بات آپ کر رہے ہیں لیکن ایک وقفے کا وقت ہو گیا ہے کہ جو بھی نعمت آپ کو ملتی ہے اس کے اظہار کے لئے آپ کہیں عبادت کرتے ہیں کہیں شکر کا کلمہ کہتے ہیں اور کبھی کبھی نعمت پر اللہ تعالیٰ سے احسان اس کا جانتے ہوئے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سہر سپیشل ٹرانسمیشن اور ہمارے معزز مہمان ہمارے پاس سیٹ پر موجود ہیں اور بات چل رہی تھی وقفے پر جانے سے پہلے کہ نعمت ملے اور نعمتوں کا اظہار آدمی کیسے کرے آپ سب ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے رہے تھے کہ آپ پر جو نعمت اللہ تعالی نے آپ پر حسانات فرمائے ہیں اس کا اظہار آپ اس طرح سے کرتے تھے کہ آپ ساری ساری رات عبادت کرتے اور آپ کے قدم مبارک جو ہیں تورمت قدماہو تشککت قدماہو آپ کے قدم پھول جاتے سوچ جاتے سویل ہو جاتے اور اس پر جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں آپ کو اللہ تعالی نے محصوم ان الخطا پیدا فرمایا ہے آپ ہمیشہ پاکباز کردار ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شاندار جواب دیا ہے افلا اکون عبدالشکورہ آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہی سے بات کا مزید آغاز فرمائیں آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بڑی عجیب سی صورت ہے ہمارے معاشرے میں بعض ایسے لوگ ہیں ان پر اللہ کے بڑے انعامات بڑے احسانات ہوتے ہیں لیکن ان کا اظہار نہیں ہوتا میں ایک دو واقعہ ہمارے شہر کا ہے وہ ہمارے بڑے امیرہ فیملی ہے وہاں انہوں کا بہت وسیع کاروبار ہے تو وہ جو عجیب سی صاحب وہ ہمارے در مسجد مکرم میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا لباس اور ان کا وجاکتہ اس طرح کی تھی کہ ایک آدمی ان کو آکے پانچ ہزار پیہ بطور صدقہ دے گیا اللہ حکر یعنی وہ اتنا امیر آدمی ہے کہ وہ لکھوں کروڑوں یہ اس سے آگے کی بات ہے اس طرح ہمارے ایک عزیز تھے تو وہ بڑی زمینیں ان کی بڑے اچھے خاصے تھے تو وہ ایک دکان پر جوتا خریدنا تھا تو جوتا خریدنے کے لئے جب دکان کے اندر داخل ہونے لگے تو اس نے روک لیا اللہ لگا بابا جی معاف کرو فیر آوے آج اللہ یعنی ظاہری وجہ قطع ایسی ہے یہ خاص طور پر ہرے کوئی خیار رکھنا چاہیے خاص طور پر علماء کو اس بات کا خاص خیار رکھنا چاہیے علماء کے حوالے سے بھی اس طرح کی باتیں عوام کے اندر موجود ہیں جو اللہ رب العالمین نے نعمت دی ہے اس کا اظہار بھی شکر ہے اس کے جسم کے اوپر نظر آنا چاہیے کہ اس کی وجہ قطع اس کا لباس اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کی گفتگو اس کی سواری اس کا گاربار اس کو نظر آنے یہ اسراف کے اندر نہیں آتا یہ اس کے اندر اعتدار رکھ کر اس کے اوپر امن کرنا چاہیے جو میں آپ سب کی بات سے آخری حصہ سے سمجھا ہوں کہ نعمت کا اظہار کرنا ایک تو یہ ہے کہ آپ زمان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں پھر آپ کے وجود سے آپ کے معاملات سے شکر گزاری کا مظاہرہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہیں آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو آپ اچھے لباس پہنتے ہیں آپ بہتر انداز سے نظر آتے ہیں اس پر یہ فرمائیے کہ جو شکر ہے شکر کی کیفیت ہے یہ حاصل کرنے کا کونسا طریقہ ہے یعنی آدمی کیسے اللہ تعالیٰ کا زمان سے بھی شکریہ ادا کرے اپنے رویے سے بھی شکریہ ادا کرے اپنی نعمتوں کے حالے سے بھی شکریہ ادا کرے مزارش کرنا مقصود یہ ہے کہ اس میں اس وعہ حاصل ہمارے سامنے موجود ہیں یہ صحیح ماہ رمضان آتا تھا رسالتِ ماہ ولی اتنا خرش کرتے کر ریح المرسلہ اللہ جس طرح چھوٹی ہوائیں ہوتی ہیں آنتی ہوتی ہیں تو یہ ازارت شکریہ ہو رہا ہے صحیح تو جب وہ ہنین کی وادیوں میں فتوحات کا مال آتا ہے ٹھیک تو سارا ہی بانڈ کے خالیات واپس آ جاتی ہیں اللہ اللہ ازارتِ شکریہ رسالتِ ماہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل دیکھ کر وہ لوگ بتایا کرتے تھے یہ کوئی بادشاہ کر سکتا ہے کوئی بندہ کو نہیں کر سکتا ٹھیک ہے پھر پیغمب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیحات کا اندازہ فرمائے کتنی بڑھتی تھی آپ استغفار کتنا کرتے تھے قیام کتنا کرتے تھے صدقہ کتنا کرتے تھے صرف یہ ہی نہیں صدقہ مان جیشہ فرماتی ہیں کئی دفعہ صدقہ کے گوشت بناتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ خدیجہ تو فوت ہو اس کی سیلیوں میں بانڈو اللہ حکم تو اب ہم نہ ماں کا سوچیں نہ خالہ کا سوچیں نہ بی بی کی سیلیاں یا ماں کی سیلیوں کا کچھ نہ کریں تو یہ ازارتِ شکر وہوں سے بات شروع ہوتی ہے زبان کے ساتھ بھی کول کے ساتھ بھی اور اپنے لباس کے ساتھ بھی صدقہ خیرات کے ساتھ بھی اور اللہ کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کے ساتھ بھی صحیح اللہ کے حقوق ہیں ذکات ادا کرے صحیح اور اس طرح وہ بخیل نہ بنیں کیونکہ رسالتِ معاف کا فرمان ہے کہ جو بندہ سخی ہے السخیو قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بائید من النار اللہ حکم اللہ کے قریب ہے جنت کے قریب ہے لوگوں کے قریب ہے لوگوں سے دور ہے تو جو مسکین ہے دوسرا پیسے پاس ہیں ہے بخیل آدمی رپایہ سرمایہ سب کچھ ہے جو بخیل آدمی ہے بائیدو من اللہ بائیدو من الجنہ بائیدو من الناد قریب من الناد اللہ تو اداری تشکر کرنے کے لیے بابا زکاة بھی ادا کرنی ہے صدقہ خراد بھی کرنی ہے ایک اور یہاں میں تھوڑا سا اشارہ پیغام دینا چاہتا ہوں پیغام ٹی وی کے حوالے لوگ صدقہ یہ صرف سمجھتے ہیں کہ کالے رنگ کا چھوٹا لیلا چھوٹے بکرے کا نام صدقہ رکھا ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ صدقہ رد البلا اللہ کے وہ صدقہ اتنا چھوٹا خود بلا ہوتی ہے تو صدقہ کے یہ ترجمہ نہیں یہ صدقہ کی ترجمہ کسی کو دعائی لے کر دو کسی کو جوتا لے دو کسی کو ٹوپی خرید دو کسی کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا ہو اللہ حقی اللہ حقی اللہ حقی اللہ حقی پہنا چاہیے امام مالک کی صیرت پڑھو وہ کیسے خوب سے لباس پہتے تھے امام بخاری کو دیکھو امام نسائی صاحب کو دیکھو امیر آدمی تھے ہر روز چرگاہ بھی کھایا کرتے تھے لباس ہی خود پہنا کرتے تھے یہ پیغام ہے مارے لیے صحیح یعنی اچھا پیغام وجودہ اچھا نہیں یعنی مسکینی تاری کرنا یہ شکر نہیں ہے یہ نہیں رسالت امام نے دعا بھی فرمائے اللہ مجعلنی شکاراً رہاباً غفاراً معافیوں دینے والا شکر کرنے والا اللہ تیرے سے ڈرنے والا اللہم مجعلنی مسکین یہ ساری دعایں نبیر پاک نے اپنے عمل کردار اور اپنی صیرت کے ساتھ ہمیں سکھائی ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ حافظ صاحب یہ تو بات ہوگی شکر کے حوالے سے اب جو آدمی شکر نہیں کرتا تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں کیا وہ تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں ناشکری کے نقصانات کیا ہیں جس طرح قرآن مجید میں ہے اگر تم اللہ کا شکر ادا کروگے تو اللہ رب العالمین تمہیں اور زیادہ دے گا اور اگر تم اس کا نیٹیو معنی کیا ہے اس کا الٹ معنی کیا ہے یہ ہے کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا نہیں کروگے تو اللہ رب العالمین تمہاری نعمت جو دیویں ہیں وہ بیچھی ہیں وَلَا اِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّا عَذَابِ الْشَدِينَ صحیح ہماری اندر بہت کمی پائی جاتی ہے کوئی آدمی یہ برداشت نہیں کرتا وہ یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ اگر اللہ نے مجھے دیا نا تو میرے عزیز و کارب کو بھی کچھ دے دیں اللہ حکم یہ نہیں کرتے کہ چلو اس کو تھوڑا سا پیسہ دے دینا تو اللہ نے اللہ نے اس کو دینا کاروبارت سوڑا سا کروا دے اور اس کی ہیلپ کر دے تھوڑی سی اور اس کے لیے کوئی اچھا لباس بھی دے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ عید کے دن اس نے بھی اس طرح کا لباس پہنا ہوگا تو میں نے بھی اس طرح کا پہنا ہوگا اللہ حکم اس لئے اس کو اس طرح کریں اپنے لئے اچھا لباس کا انتخاب کرے گا اس کے لئے برے لباس کا یہاں تک کہ جو لوگ صدقہ خیرات زکاة دیتے ہیں وہ اپنی زکاة ان چیزوں سے لگاتے ہیں جو ان کے کاروبار کے اندر ڈیڈ ہو گئی ہوتی ہیں جو نہیں نا بکتی وہ کہتا ہے یہ اسد کہیں کٹ دے تو اس طرح اللہ رب العالمین کا شکر دانے یہ شکری ہے اور جب اس طرح کرے گا تو پھر اللہ رب العالمین اس کا مال جو ہے اس کی نعمتیں اس سے اللہ رب العالمین ایسا 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 اچھی نہیں شروع کرتے گی کام آنے باہ شایخ صاحب پاکستان بھی ایک نعمت ہے اور رمضان سے اس کی مناسبت بھی ہے کہ یہ رمضان کے اندر مارز وجود میں آیا تو اس نعمت کا آپ چونکہ استاذ ہیں اور ایک بہت بڑی نسل کو آپ نے ماشاءاللہ تعلیم سے آراستہ کیا ہے کیسے ہم شکوے کرتے رہتے ہیں پاکستان پر پاکستان کے حالات پہ اور جس آدمی کو بھی موقع ملتا ہے وہ پاکستان سے بھاگنی کی کوشش کرتا ہے وہ باہر کسی اور جا کے ملک میں رہنا چاہتا ہے تو یہ نافرمانی اور ناشکری کا رویہ نہیں ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس بڑی نعمت کو اس کی قدر نہ کریں میں باہر یہاں سے شروع کرتا ہوں بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے یہ جو حواس خمسہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ آنکھیں دیئے ہیں زبان دیئے ہیں کان دیئے ہیں یہ دل دیا ہے اگر ان حواس خمسہ یہ لوگ کام لیں تو ہم نے دنیا پھر کے دیکھئے وہاں جتنا یہ کام وہاں جا کر مزدوریاں کرتے ہیں وہاں سزائیں وہاں دکھ برداشت کرتے ہیں فیملی سے دور لیکن وہ اگر اپنے ملک کے اندر اتنی محنت کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ان حواس خمسہ نعمتوں سے فیدہ اٹھاتے ہوئے مالہ مال بھی ہو جائیں اور وہ جو نرہ لگایا تھا نا پاکستان کا مطلب ہے اللہ حلی اللہ تو اس ملک کی میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں یہ جو باقیتاً بات ہے نا اس میں موسم سارے ہیں فال سارے ہیں ازادی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ہی نعمت کی کمی نہیں ہے لیکن اس کے خلاف اگر اس کے پروپاگنڈے کیے جائیں اس کو لوٹا جائے اس کو نقصان پوچھا جائے اس کی حفاظت کے خلاف منصوبے بنایا جائیں میں سمجھتا ہوں یہ بھی غداری ہے اور ناشورگی کے خاتے میں سر فرست آتا ہے آپ کے سوال کا جو حصہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتا اگر اللہ زماتا ہے فرض کرو اللہ نے یہ نعمت دی ہم آپ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو ایک حصہ ایک بادو ٹوٹ کیا تھا نا اللہ حقہ یہ ناشکری کی وجہ ہے ناشکری کی وجہ سے ناشکری کی وجہ سے اب بھی اس کے ٹکڑے ہونے کے لیے دشمن سر پھیر رہے ہیں وہ سر ٹکرا رہے ہیں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے میں یہاں ایسی دنبی گفتور ہی کرنا چاہتا وہ جو دشمن ہیں دین اسلام کی تعلیمات کے وہ بقاعدہ منصوبے بنا رہے ہیں اس کو بھی ڈویارٹ کیا جائے اس نعمت کو ہم سے چھین لیا گیا چھین لیا گیا حدیث شریف کے اندر صورت واقعہ اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بشرائی خوالے سے بیان فرمایا ایک بستی وہ تین لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمانے کے لیے ایک کوڑ کی بیماری میں تھا ایک گانجی کی بیماری میں تھا ایک نابی ناجمی تھا تفصیل ہے رسالت امام نے جناب جبرائیل السلام کو بیجا توت کا حال پوچھا کہنے لگے یہ بیمار ہوں بہت مصیبتیں پڑ گئیں یہ کیا جاتے ہو جی تندر اس تھی ہاتھ پیرا ٹھیک ہو گیا کیا جاتے ہو حدیث کے الفاظ ہیں یا اس نے گائے مانگی یا اونٹری مانگی مل گئی اس طرح دوسرے وہ ظلمیں مل گئی بال ہو گئی سارا ٹھیک ہو گیا وہ ان میں سے ایک چیز اس نے مانگی نبی نے بکری کا سوال کیا اب ازمیش تھی اللہ کے ذور سے مال دے کے بھی اللہ ازماتا ہے تو چھین کے بھی اللہ ازماتا ہے صحیح اس کے اونٹ ہو گئے اس کی گائے ہو گئیں اس کی بکریوں ہو گئیں وقت گزر گیا لوگ اب ان کو اونٹوں اور گائے اور بکریوں خوالے سے یاد کرنے لگے اب وہ اللہ تعالی نے جناب جبرائیل کو بیجا اسی طرح بیمار کی حالت میں بیمار کی حالت میں اب وہ جو چوئی ساس ہے وہ وہاں وہاں کانسکورٹی گارٹ بیٹھے ہوئے وہ ملنے نہیں دیتے جب ملاقات ہوتی ہے سوال کیا ہے تو اس نے ڈانٹا ڈکٹا یا ایسے نہیں ہو سکتا اور کہنے لگا یاد وہ صفیر تو تھا نہیں وہ برداش کرتا جناب جبرائیل تھے صفیر ہوتا مسکین تو چوب کر جاتا وہ کہاں صفیر نہیں ہوں میں مجھے اونٹ چاہیے اور کہنے لگا نہیں نہیں اونٹ نہیں ملنا کہنے لگا یاد تو بغواس کرتا ہے تو میرے جیسے تو حدیث کے الفاظ وہ کہنے لگا یہ جتنے مالدار لوگ ہیں ان کو پکا چلے کہ یہ پیچھے کیا کیا کر دیتے ان کے پاس کیا کچھ تھا یہ زمینے یہ منصب یہ سارا کچھ سوال میں نے کر دی ہے یہ جس طرح کابرن انکابرن پشتر پشت ہمارے ایسے کہنے لگا جوٹ بولتے ہو ایسے نہیں ہے اگر تُو نے جوٹ رول ہے تو اسی طرح ہو جائے جی صاحب ہوتھا ایک جھٹکہ آیا سارا مدان صاحب ہو گیا گائیں والے کے پاس گیا اس نے بھی یہی ربیہ کیا تو جب اس نے یہی ربیہ پنایا تو کہا گر تُو جھوٹ بولتے ہو اسی طرح ہو جیسے تھا ایک جھٹکہ آیا وہ مدان صاحب ہو گیا اب وہ نبینے کے پاس جب وہ جو نبینہ آدمی تھا گائیں جو بکریوں والا تھا اس نے کہا یار پہلے بعد سنو بکری چھوڑو میں اپنی داستان سنا تھا ایک آدمی آیا وہ پتہ نہیں کیا ولی تھا اس نے یار دعا کی میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس نے دعا کی وجہ ایک بکری ملی بکر اتنی برختیں آ گئی ہیں ایک بکری کا کیا سوال ہے سارا ملے اللہ کا انعام ہے اللہ کا انعام ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ بتایا ہے لے جو جتنی ہیں اور کہتے ہو دونوں مسکین فیل ہو گئے ہیں تو پاس ہو گیا ہے اللہ کی نعمت کا تو نے شکر کیا ہے انہوں نے شکری کیا مدان صاف ہو گیا ہے تیرے لئے اللہ تعالی نے میشہ کے لئے داستان بنا دی سبحان اللہ اللہ تعالی نعمتیں عطا کرتا ہے آزماتا ہے اور وہ چھیننا تو نہیں چاہتا وہ تو عطا کرنے والا ہے اور چھنتی ہیں انسان کے اپنے رویے سے کہ وہ اپنے لئے خود مسئیبت کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے ناشکری کے نقصانات پر میں چاہوں گا کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ نقصانات ایک تو یہ ہے کہ نعمت کم ہوتی ہے کہ جو بھی آدمی اپنی اصلیت کو یاد رکھتا ہے وہ آدمی کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے اس کو نقصان نہیں اٹھتا جو اپنی اصلیت بھول جاتا ہے اس کے اوپر پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے ہماری تاریخ میں بڑا نام ہے سلطان محمود غزنوی اور ان کے غلام عیاز کا تو وہ ایک بڑا نام ہے تو جب وہ سلطان محمود کے پاس آیا تو اس کو بڑا مقام مل گیا رتبہ مل گیا تو اس کی ایک ارماری تھی تو اس کو اس نے تعلیٰ لگا کے رکھا ہوتا تھا تو وہ روزانہ اس کو کھول ایک دفعہ دیکھتا ٹھیک تو لوگوں کو جو حاسدین تھے ان کو شک کہ پتہ نہیں اس نے پیسے وہاں چھپاتا ہے کیا خزانہ چھپایا ہو انہوں نے سلطان کے آگے شکیعت کر دی کہ یہ ارماری دیکھنے بھی نہیں دیتا اور لگتا ہے اس نے کوئی آپ کا خزانہ چوری کیا ہوا تو جب سلطان نے کہا اس نے بھی کہا آیاد نے کہا رہنے دیر سلطان آپ نے کیا کرنا یہ دیکھ کے جب انہوں نے اسرار کیا تو اس نے اپنی ارماری جب کھولی تو اس کے اندر ٹوٹا ہوا جھوٹا اور ایک پھٹا ہوا لباس اللہ اس نے کہا اس کو تعالی لگا کے سوال کیا رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ میری اصل ہے اصل ہے جس دن میں آپ کے پاس آیا تھا تو اس دن میں اصحا رہا تھا اللہ میں نے اس کو بلایا نہیں لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں جب کچھ قریب آدمی کو اللہ کچھ دے دیتا ہے تو وہ برادری اس کی کچھ بھی ہو تو وہ لکھ دیتا ہے اپنے اصحاب بٹ جٹ فلان فلان اس کی راجبوت رانہ اس کو پتہ نہیں پیسے دکھوں اپنے اصحاب کا تعارف پر شرمندہ ہوتا ہے اپنی اصلیت اس کے اوپر شرمندگی اس کو ہوتی ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں رحمانی تھا یا میں انساری تھا یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ چھوٹی برادریوں میں آ دی گئی ہیں یہ اللہ نے تو کہا ہے اللہ کے نزدیک تو وہ جو ہے متقی پریدگار اس کی عزت ہے تو اپنی اصلیت کو نہیں بولنا چاہیے اصلیت کو بولنے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اللہ کے غزب کے مستحق ہو جاتے ہیں ہو گیا ہے وقفے کا آپ بڑی خوبصورت بات اشارت فرنا رہے تھے کہ انسان کیسے اپنی اصلیت کو بولتا ہے واپس آتے ہیں تو ہم آپ کو ایک اور بھی اس وادی میں لے چلیں گے کہ کیسے لوگ تھے جو بڑے کامیاب ہوئے اور پھر بھی وہ اپنے پرانے وقت تو یاد رکھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو تشکر ہے یا شکر ہے وہ کیسے ادا کرتے تھے ایک مفعلیت ہے ہمارے ساتھ رہیے گا مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سہر سپیشل ٹرانسمیشن اور دونوں ہمارے معزز مہمان بڑی خوبصورت گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں میں جب وقفے پہ جا رہا تھا میرے ذہن میں آپ سب کی بات سے بڑی شاندار بات ذہن میں آئی میں اس سے آغاز کرتا ہوں اس آخری چند کا کہ حضرت عمر رضی اللہ جب کبھی انہیں یہ خیال آتا کہ آج تو بہت بڑا حکمران ہے اور آج تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی اور نہیں ہے یعنی اتنی بڑی حکمرانی ہے بائیس چوبیس لاکھ مربع بھیل پر پھیلا ہوا اور اس زمانے میں یہ بہت بڑی حکمرانی ہے آج کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ اپنے آپ کو کیا یاد کرواتے تھے اگر ممبر پہ ہیں اگر مجلس میں ہیں تو وہ یاد کیا کرتے تھے کہ وہ تو وہی ہے جس کا باپ اسے اونٹ چرانے پہ یا اپنے مشکل دور کو یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشادِ گرامی بھی ہے آپ اپنی آسانی میں اللہ کو یاد رکھیں تو اللہ آپ کو آپ کی مشکل میں یاد رکھے گا اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ پروہیس سب سے گزارش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے آپ کو بے شمار نمتیں عطا فرمائی آفرز کی گئیں کہ آپ چاہیں تو باقشہ نبی بن جائیں آفرز کی گئیں کہ آپ چاہیں تو دنیا کے خزانے لے لیں تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک رویہ اختیار فرمایا جو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے یعنی آپ کی زندگی سے بچار ہوں کہ آپ کوئی دو چار مثالیں ہمارے سامنے رکھیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات جو بیان فرمائی آپ نے خود بیان فرمائی جی اس میں آپ نے یہ بھی بات فرمائی ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے ایک ایسا روب ایسا روب عطا فرمایا کہ دشمن پہ میرا روب ایک مسیرہ تا شہر ایک مہینے کی مسافت سے تاری ہو جاتا ہے مسافت تک بھی لوگ جو ہیں دشمن جو ہیں وہ دھر جاتا ہے اللہ حکم فجاہتا جو نبی علیہ السلام کو عطباندہ دیکھتا ہے نا دیکھ کے گھبرا جاتا اللہ ایک دفعہ پہمبر علیہ صلی اللہ علیہ السلام کو ایک نوجوانی سے ریکھا تو وہ لرزل لے کا کام نہیں لگا آپ نے اس کو بلا کے پاس بٹھایا آپ نے فرمایا کہ یار کیوں ڈرتے ہو میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں کہ جو دوگ میں گوشت خوش کر کے کھایا کرتی سبحان اللہ سبحان اللہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں سبحان اللہ تو رسالتِ مآبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ فرمائے کہ سلام اس پر اسی پر سلام انہا ان حالات میں آپ نے تعرف کروایا لیکن میں ایک اور خوصورت بہترد کرنا جاتا ہوں رسالتِ مآبی اسلام نے جب آپ نے تعرف منصبی جو حیثیت ہے رسالت کا تو یہ نہیں فرمایا میں حاشمی ہوں قریشی ہوں میں بڑا خوصورت ہوں میری برادی بڑی ہے یہ نہیں فرمایا آپ نے یہ تعرف کروایا تھا کیفہ وجت تمونی صادق نام قادقہ اللہ کردار سے تعرف کروایا ہے یہ کردار سے سارے معاملات بنتے ہیں اِنَّ اللَّهِ يَرْفَوِحَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَوْ بِيَاخْرِ تو امیر المومنین یہی تو بیان فرمایا کرتے تھے وہ عمر فاروق تو اپنا دوریات کر وہ جاں اپنے اشارہ کیا اللہ تو مطلب ہے یہاں اونٹ تو تیرے باپ نے کہا تھا اونٹ تو اچرا نہیں سکتا وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اونٹ گم ہو گئے ایک دفعہ بپر گئے دائیں میں کہا اب میں نے کہا اونٹ تو اچرا نہیں سکتا تو کام دنیا میں کیا کرے گا اب مجھے زبانہ یاد آتا ہے کہ اس کتاب نے اس دین نے اس پیغمبر نے اس رشد نے اس تعلیمات نے مجھے کہاں تک پہنچا دی اللہ اور حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض ایسے جملے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی بول دیئے سبحانہ کا حضب اختان العظیم جو مانجی اشید پر مطمئن کا معاملہ ہے تو انہوں نے یہ لفظ بولیتے ہیں سبحانہ کا حضب اختان العظیم ہجاب کی بات ہے یہ تو انہوں نے اظہار کیا تھا مجھے نہیں اچھا لگتا یہ غیر مہارم بندے بی 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 رہا ہے وہی شخصیت ہے لیکھ رات میں گلیوں کو رات میں پیرہ دی رہے ہیں صحیح گلیوں میں پیرہ دیتے پھرتے ہیں اور جماعت بھی کراتے ہیں فجر کی جماعت بھی کرا رہے ہیں رات کو پیرہ بھی دے رہے ہیں اور یہ مسلح پر کھڑے ہیں تو یہ سارا اظہاریت سے شکری ہے دوسرا کوئر اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمائے عوث اور خزرج کی لڑائی اونٹ کو پانی پلانے کی وجہ سے رہی ہے ایک سو بیس سال تک لڑتے رہے ہیں ہمارے خاندان کا جو ہے نا عوث کا وہ اونٹ پانی پیئے گا خزرج کہتے ہیں ہمارا پانی پیئے گا لڑائی رو گئی تو اللہ نے فرمایا اسلام ایسی نعمت ہے اس کا شکر ادا کرو اللہ نے تمہیں اس گڑے کے قریب تھے کنارے پر تھے کہ تم جہنم میں گر جاتے تباہ جاتے اس نعمت پر ازیاد تحق کرو جو رسول اللہ نے بیجا تو انہیں اسلام قبول کیا اللہ نے تمہارے سارے میدان ساپ کر دی اللہ فبینکو بھائی بھائی بن گئے تو مسلمان سارے بھائی ہیں بھائیوں کو بھائیوں کو خیال رکھنا چاہیے خوت اور محبت ہے یہ بھی سارے تشکر کا خور رسول اللہ کی مطلب ہے آپ صاحب جیسا شیخ نے کچھ اشارے فرمائے رسول پاک سے ان کے زندگی سے شکر گزاری کے اس صحابہ کی زندگی سے بھی ہمیں شکر گزاری ملتی ہے کیونکہ انہیں تو بہت عزمائی گیا جب ہجرتیں کر کے آئے ہیں تو سب کچھ مال لٹا کے آئے ہیں مالدار تھے تو مفلس ہو کر آئے ہیں اور یہاں آکے ظاہر ہے مدینہ کی معیشت پہلے ہی بڑی محدود سی تھی اس پر بوجھ اتنا پڑا ہے کہ ایک ایک گھر کو دو دو حصوں میں پانٹنا پڑا باغوں کو دو حصوں میں پانٹنا پڑا تو یہاں ہمیں آپ سے ہم درخواست یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی مشکل حالات ہیں معاشی حالات پاکستان کے کافی عرصے سے ڈسٹرب ہیں ابھی یہ کرونا کی وجہ سے اور زیادہ مشکلات آگئی ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت زیادہ نشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں مشکل آئی ہے تو اس پر ہر وقت چیخ و پکار ہی ہے کہ ہم مر گئے ہمارے ہاں ہمارا کچھ بچا نہیں ہے تو صحابہ کی زندگی سے ہمیں مثال دیجئے کہ وہ کیسے شکر ادا کرتے تھے مشکلات برداشت کرتے تھے تو کیا ان کی زندگی کیا تھی اصل میں ہمارے اندر مادہ پرستی پائی ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر مادہ پرستی نہیں تھی وہ دنیا کے مال اور دولت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے جس رضا شیخ نے عضرت عبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ بیان کیا فارس سے ان کے جو صفیر آئے دیکھے جا کے کہ مسلمانوں کا خلیفہ کیسا ہے تو وہ آ کے دیکھ کے حیران رہے گئے کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے وہ زیر میں ایک تصور لے کے آئے تھے کہ ہمارے فارس کے اندر بادشاہ ان کے جو محلیات تو یہ تو وہ شخص ہے جو کچھی ایڑ جو ہے اپنا سرانہ بنا کے سو جاتا ہے جس نے کبھی لباس کی پرواہ نہیں کی جب بید المقدس فتح کرنے کے لیے گئے تو ساتھ ساتھیوں نے کہا کہ اب آپ سواری پر سوار ہو جائے کوئی جبا شباہ قبا پہن لیں اچھا لباس پہن لیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جبوہ قبوں کی وجہ سے ہمیں عزت نہیں ملی ہمیں اللہ نے دین کی وجہ سے عزت دی ہے صحیح صحابہ کے اندر یہ چیز پائی نہیں جاتے ہجرت کر کے آئے حضرت عبد الرحمن بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاخات کروائیں تو بھائی نے کہا کہ میرا عدد مال لے لیں میں اپنی بیوی کو طلاق بھی دے تو آپ شادی بھی کر لیں کہا نہیں مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے یعنی ان کا عصار تھا ان کا عصار ان کو بھی کوئی مادہ پرستی نہیں مال سے کوئی مبت نہیں وہ یہ لے لیں تو حضرت عبد الرحمن بن نبی آج کا کوئی آدمی ہوتا وہ ساتھ بسم اللہ وہ سارے وہ جو آدھا چھوڑ کے جو اس کے بعد باقی بچتا وہ بھی لے جاتا صحیح انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں منڈی کدھر ہے مزار کدھر ہے مزار کدھر ہے تو عبد الرحمن بن نبی نبی جا کے میند کی مزدوری کی وہاں چند دنوں کے اندر اللہ نے خوشحالی پیدا کر دی شادی بھی کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے چہرے پر اور لباس ان کا دیکھا دیکھا کہ شادی کر لی ہے ہاں ہاں میں نے شادی کر لی ہے تو یہ ان کے اندر اصل میں یہ چیز پائی نہیں جاتی تھی مادہ پرستی وہ عصار قربانی کا جذبہ ان کے اندر ایسا تھا جس طرح قرآن مجید نے پھر اس کی مثال دے وہ اپنا کھانا بھی دوسروں کو کھلا کے خوش ہوتے تھے اپنی چیز لوگوں کو دے کر خوش ہوتے تھے یہ اصل ہے ان کے اندر جو دین اسلام نے ان کو سمجھائی کہ اپنی اصلیت بھی یاد رکھنی چاہیے نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مال کو حقیقت میں اللہ کا مال سمجھنا چاہیے ذاتی مال نہیں سمجھنا چاہیے جو کئی دروازے پر آجائے اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجنا چاہیے آپ سب کی گفتگو سے ایک بات نکلی اب وہ خود بھوکے ہیں یہ شکر گزاری کا کیا کمال تھا کہ وہ دوسروں کو اس وقت جبکہ وہ خود بھوکے ہیں وہ مثال چونکہ میرے دین میں واقعہ آپ کی دین میں بھی آگیا ہوگا ہم چاہرے کہ آپ ناظرین کو واقعہ سنائیں جو ابو طلح والا کہ کیسے انہوں نے خود بھوکے رہ کر شکر کا کون سا رویہ اختیار کیا ہے صحابہ اکرام جس طرح ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ سبحان اللہ ہر صحابی کی بات آپ چھیڑیں گے تو آپ کو وہاں سے موتی ملیں سبحان اللہ تو ہوتا یہ تھا کہ جب مسافر آتے ہیں مہمان آتے ہیں تو نبی پاک کے گھر بھی تو یہی مسئلہ تھا اللہ اکبر نو بیویں موجودتی جب انہوں نے رحل فرمائی تو کئی دفعہ سارے گھروں میں ایک پیالہ پانی کا اس کا دودھ کا نہیں ملتا تھا چند کھجوریں ملتی تھے تو جب مہمان بانٹے گئے تو ابو طلع صاحب اپنے گھر میں جا کہنے گئے یہ میرا مہمان نہیں ہے زیف رسول اللہ یہ رسول اللہ کا مہمان ہے زیف رسول اللہ نبی پاک کا مہمان ہے آج زور لگاؤ تاکہ پاک پیغمبر کے مہمان کی عزت بڑھ سے بڑھ سبحان تو انہوں نے کہا دے تھوڑا سارا معاملہ گھر میں وہ کیا کریں گے کہنے گے بچوں کو سلا دھو اور انہوں نے کیا کہ یا عرب لوگ مل کے کھایا کرتے تھے جو بھی ہوتا اب ہم جدا ہو گئے نا سارے متفرکین یعنی میزبان ساتھ بیٹھتا ہے گار والے بھی سارے بیٹھتے مہمان و میزبان سارے اکٹھے بائے کھا رہے ہیں انہوں نے کہا جب اکٹھے بیٹھیں گے نا تو چراغ کو بند کر دینا اس کو درست کرنے کے بعد چراغ بند کر رہا ختم ہوگی یہ حدیث کے الفاظ ہیں وہ اپنی زبان سے وہ ایسی آوازیں نکالتے رہے جس کے مہمان کو پتا چلے یہ کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں ٹھیک لیکن انہوں نے کھایا کچھ بھی مہمان کھا کے کھانا کم تھا کھانا تھوڑا تھا نا مہمان سیر ہو گیا وہ سو گئے تو مہمان صاحب نے سمجھا سارے کھا رہے ہیں پارک ہو گئے ہیں تو یہ ساری داستان اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نبی پاہ کو سن رہی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد میں کہا ہے نا تاہم اس قرآ پڑے اللہ تعالیٰ نے فرمائے رات کا کرتے رہے ہو اللہ تعالیٰ یہ آپ کے مہمان کی مہمانوازی کی یہ کہہ لیں مہمانوازی جو توقین ہے نا اللہ رب العزت نے قرآن براک مجھے ساری بات سکھا دیں گے اللہ تعالیٰ یعنی انہوں نے نہیں سنایا یہ واقعہ نبی پاہ کو یہ آسمان سے عرش والے نے سنایا آپ کے شاگرد نے کیا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت رابط تک جاتی ہے اگر تم کام کرو اللہ کے بانجھو تو فرحہ تمہارے تذکرے اسمان پکھتا ہے سبحان اللہ ہم سب وقت ختم ہو رہا ہے کیسے ہم ناشکرگزاری کے رویے سے بچ سکتے ہیں وہ کون سے کام ہمیں کرنا چاہیے کہ جس سے آدمی کا رویہ جو ہے وہ شکرگزار قرار پائے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اور وہ لوگوں کے ہاں بھی معروف ہو کہ یہ شکرگزار بندہ ہے جب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے اوپر عمل کریں گے تو یہ ہمارے لئے آسان ہو جائے گا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رستے میں زیادت سے زیادہ خرچ کریں اور اپنے عزیز و حقارب جو غریب ہیں ان کو اپنی نظر میں رکھیں ان کا خیار رکھیں ان کے گھر میں دیکھیں کہ ان کے گھر میں کھانے کے لئے چیز ہیپی نکلیا ربزان کا مہینہ گزر رہا ہے ایسے بھی لوگ ہیں بچارے جن کے گھر میں سہری کو کھانے کے لئے نہیں ہوتا افتاری کے لئے گھر میں کچھ نہیں ہوتا صحابہ رضوان اللہ علیہ و مجمعین کا اس وقت ہمارے لئے اس کے بلکل باراکس ہے جس طرح ابھی حضرت شیہ نے بھی بتایا اور آپ نے وہ جنگ خندق کا بھی واقعہ آپ کے ذہن میں ہے جب حضرت جاور نے گھر جا کے بات کی کہ سارے بوک ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بوک دیکھی نہیں جاتی تو کچھ گار میں وہ ایک چھوٹا سا بکروٹا موضیبہ کر کے جب تیار کیا تو زیادہ آدمیوں کا بیگم نے کہا زیادہ بندوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الہضہ کر کے کہنا الہضہ کر کے جب کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرح اللہ کے رسول تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوسفہ سیرت چھوڑی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مرید پھر بعد میں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرح اعلان کر دیا لوگوں تمہاری جعبر ندابت کی ہے تو سارے لوگ بھی ادھر چل گئے پھر اللہ کے رسول کا وہ ادھر ظاہر ہوا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دودھ کا پیالہ آیا تو صحابہ صوفہ جو تھے سارے بھوکے تھے ایک پیالہ اب اس کے ادھر کیا ہونا ہے ابو ریرہ کی جوڑی لگا دی سب کو پیالے پلاؤ تو حضرت ابو ریرہ بھی کہے کہ ایک دفعہ پیالے کو دیکھوں سب نے پیالیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تم پیو میں نے پیئے ایک دفعہ پھر پیو جب میں اچھی طرح سیر ہو گیا سب سے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ اور صحابہ کا عصوہ تو ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے کہ پہلے دوسروں کو ترجید ہو مریدوں کو ترجید ہو یہ نہیں ہے کہ ساری چیزوں پر خود ہی آتصاف کر جاؤ ٹھیک تو یہ دین اسلامہ میں کی بات اسکھاتا ہے بہت شکریہ پروفیس صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شاندار مفتگو آپ نے ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جدا عطا فرمائے ہف صاحب آپ کا بھی شکریہ بڑی شاندار مثالیں آپ نے ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین سہری کا وقت اپنی انتہا کی طرف رواندوان ہے اور ہمارے سامنے نعمتیں پڑی ہوتی ہیں اس وقت آپ بھی کھانے کی تیاری کر رہے ہوں گے یا کھا رہے ہوں گے یہ اللہ نے عطا فرمایا ہے نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفہ مانی ہے اور پھر اس کا زبان سے شکر بھی ہے کہ آپ الحمدللہ کھانے کی دعائیں کھانے کے بعد کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کے شکر گزار بندے بنیں ہم نے یہ بھی سنا اسی ٹرانسمیشن میں یہ روایت بھی پیش کی گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اضافی عبادت نفلی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ قرار پاؤں ہم بھی چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے کچھ نہ کچھ اضافی عبادت کی جاتی ہیں لیکن بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتدائی چند روز تراویہ ادا کرنے کے بعد پھر بلکل ہی لا تعلق ہو جاتے ہیں یہ موقع ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے عبادت کے ذریعے سے تیسرا ذریعہ ہے کہ آپ شکر ادا کیجئے نعمت کو بانٹ کر جو آپ کو دیا گیا ہے اس میں دوسروں کو شامل کیجئے اس لیے کہ نبی کریم اور اسلام پر اترنے والی اس کتاب کا پشاندار اور روشن پہلو اور روشن پیغام کیا ہے لَا اِن شَكَرْتُمْ لَا عزِيدَنَّدُمْ آپ جس نعمت پر بھی شکری ادا کریں گے اور میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ آپ جس نعمت کو بھی بانٹنا شروع کر دیں گے اللہ اس کو بڑھانا شروع کر دے گا آپ نے علم بانٹا اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گا آپ نے نعمت بانٹی اللہ آپ کی نعمت میں اضافہ فرما دے گا اسی طرح جو آپ کو اولاد اطاف فرمائی گئی ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نعمت سے محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اللہ نہ عطا کرے تو کوئی خود اولاد حاصل کرنے کی سکت طاقت نہیں رکھتا اولاد کی جو ملنے والی نعمت ہے اس کا بہتری شکر یہ ہے کہ آپ ان کو دین کے کاموں پر لگا دیں آپ ان کو دین سکھائیں اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے اس سے بہتر کوئی توفہ نہیں ہو سکتا کہ وہ انہیں اچھا عدب سکھائے تو عدب سب سے اچھا عدب کیا ہے اللہ اس کے رسول کی بات سکھانا مجھے امید ہے کہ آج کس پروگرام سے آپ نے ہم نے بہت سی رانمائی حاصل کی ہوگی اور ہمارے رغیوں کے اندر ناشکری شکوہ ہر وقت شکایت اس کی بجائے اللہ کی شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتمنان اور اس کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر اس کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کی جائے گی امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا جاتے جاتے میں اس پروگرام کی ہماری جو ٹرانسمیشن کا اختتام ہوتا ہے وہ دعا پہ ہوتا ہے تو حضرت پروفیسر سعید کلیری صاحب سے یہ انترخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا فرما دیں اللہم ربنا اللہ تقتلنا بے عذابی کا ولا تہلکنا بے عذابی کا وعفینا کبلا غالی اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین اللہم عزا الاسلام والمسلمین اللہم احفظنا کما تحفظ عبادت الصالحین رب اگفر ورحم وانتا خیر ورحمین سبحان ربک رب العزت عمی صفور وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آ گیا رمضان آ گیا رمضان آ گیا رمضان مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص اک مہمان پھر مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص اک مہمان پھر مغفرت کا ہو گیا سامان پھر